بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب قیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین سمہ آمین تو یہ کچھ چیزیں لے کر آئے تھے میرے ہزبین رات میں تو جب تو میں نے ایسی رکھ دیا تھا مورننگ میں آج ہے تیوزڈے تو میں جب یہ ولوگ بنا رہی ہوں تو یہ مورننگ میں پھر میں نے سب چیزیں نکالی بریکفاسٹ سے پہلے اور سب اپنی جگہوں پہ رکھیں اور پھر اس کے بعد میں نے بریکفاسٹ بنایا تو بس آج کل کچھ ویڈیو کم ہی بن رہی ہے بس جلدی سے کام کرنے کا ہوتا ہے کیونکہ جب ویڈیو بنائیں تو جو کام آدھے گھنٹے میں ہوتا ہے وہ دو گھنٹے میں ہوتا ہے تو پھر میں بس آدھے گھنٹے میں مٹا کے جلدی سے میرا دل چاہتا ہے کہ میں تھوڑا دیر آرام کروں تو اس لئے میں زیادہ ویڈیو نہیں بنا پا رہی تو جنا پھر اس کے بعد چاہتے ہیں بریکفاسٹ کے بعد میں نے لگا لی تھی مشین جب میٹ ہماری کام کر کے گئی اور مشین لگانا آج کل بہت مشکل کام ہے اس گھر میں کیونکہ اس کو اٹھاؤ اور پھر گیلری میں رکھو پھر گیلری میں سے جب کام کرنا ہو تو لے کر آؤ باتھروم میں رکھو اور یہ ہے بھی کافی پرانی مشین ہے 20-22 سال پرانی ہے تو اب یہ تو اتنے دھسکینی برداشت کر پائے گی تو اب اس کی کوئی جگہ بنانی پڑے گی کہ کہاں پر اس کو مستقل رکھا جائے وہیں پہ رکھے رکھے کپڑے دھولیے چاہے مرنہ یہ دو چار دن میں ہاتھ میں آ جائے گی ہمارے تو بس جناب یہاں پہ کپڑے گوش کر کے پھر میں کچن میں آگئی اور کچن میں میں نے آج سب لیفٹ آور جو چیزیں میرے پاس رکھی ہوئی تھی اسی کا لانچ بنایا آج میں نے کوئی چیز نئی چیز نہیں بنائی یہ میرے پاس حلوہ تھا یہ تھوڑا سا بے سن کا لیکن بہت سخت ہو رہا تھا اس میں وہ گھی کم ڈالا تھا تو میں نے تھوڑا سا دودھ اور گھی ڈال کے اس میں اور اس کو پھر سائی کریں سوفٹ کیا کیونکہ یہ ہلک میں بہت فس رہا تھا تو اسی لئے کھایا بھی نہیں جا رہا تھا پھر تو اس کو سوفٹ کیا میں نے اور پھر اس کے بعد جو ہے چکن رکھی تھی میرے پاس چکن کڑھائی وہ بھی لیفٹ آور تھی تو وہ بس دو ٹائم کھانے کے بعد پھر اس کو کھانی رہا تھا تو پھر میں نے کہا چلو چھولے اُبا لے میں نے تھوڑے سے اور پھر اس میں میں نے تھوڑا پانی ڈال کے اور چنیں ڈال دی اور چکن چھولے بنا لیا اور کوئی مسالہ نہیں ڈالا تو ہلکا سا تھوڑا سا آئیل ڈالا تھا میں نے اس میں پاس اور تھوڑا سا نمک باقی جو ہے سب وہ ہی مسالے جو چکن کڑھائی میں ڈالے ہوئے تھے وہ ہی سب ڈالے اور ایک نیا سالن بن کے اس کا تو بس اس کے ساتھ میں تھوڑے سے چھولے چاول میں ڈال لیا تھے اور تھوڑے سے چاول میں نے رائس جو سے وہ وائل کر لیا کیونکہ وہ آج کل صرف دہی اور چاول اور چینی ڈال کے کھاتے ہیں رائس پر تو وہ چھولے چاول نہیں کھاتے تو بس یہاں پہ پھر میں کچن اپنا سمیٹھنے لگ گئی یہ سب کرنے کے بعد اور برتن ہرتند ہوئی میں نے اور اپنا کچن ساف گیا اور بس پھر اتنے میں لانچ کا بھی سب ٹائم ہو گیا تھا پھر سب چیزیں میں نے لانچ پہ یعنی ٹیبل پہ لگائیں ٹیبل پہ لگائے اپنا لانچ اور میں نے اور ابھی نے لانچ کیا تو بس یہاں پہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہے ہیں تو اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور مجھے کمنٹس نہ بتائیے کہ آپ کو کیسے لگیں یہ ایک ہولڈر رکھا ہوا ہے یہاں پر تو اس کو میں لگوا ہوں گی یہاں چولے کے پاس تاکہ جب میں کوکنگ کر رہی ہوں تو اس کو آن کر دوں تو اچھی لائٹ آ جائے گی لائٹنگ تھوڑی اچھی ہو جائے گی اور جو بھی میں کوکنگ کروں گی اس کو اچھی طرح سے نظر آئے گا تو دیکھو اب کب لگتا ہے یہ بس یہاں پر پھر ہم لنچ کرنے بیٹھ گئے تھے اور یہ سب کچھ تھوڑی سا سالٹ بنالی تھی تھوڑا سا چٹنی تھی چھولے چاول تھے چھولے تھے تو بس روٹی نہیں بنائی تھی کیونکہ روٹی کسی نے کھانی نہیں تھی جناب بس یہاں پر ہم لوگ لنچ بس اتنا انجائے کریں گے مزیدار سا اور پھر اس کے بعد مجھے جانا ہے اپنی سسٹر کے گھر اور وہاں سے پھر ہم بزار چلے گئے تھے تو بس یہ ہی لکھی تھی میری آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئی ہوگی اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے آگلی کسی ویڈیو میں یہ سٹوبریز تھی کچھ جو میں فریج میں رکھے بھول گئی تو میں نے آج نکالی یہ بھی نکالوں بس ایسے ہی ہو رہا ہے آج کل میرے ساتھ کچھ یہ ہزبین کے لئے چاول وائل کریں تو یہ میں نے ہوت پوٹ میں رکھنے تاکہ وہ جب بھی آئے تو انہیں گرم مل جائے تو بس جنار یہاں پر میں آپ لوگوں سے چاہوں گے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ